چھترپور پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے پولیس نے انتراجی چور گروہ کا کھلاسہ کر تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں کے قبضے سے پولیس نے سونے چاندی کے آبوشن برامت کیا ہے فیلال پولیس کیس درج کر آروپیوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے علیپورہ اور حرپالپور تھانے میں سیوکت کاروائی کرتے ہوئے انتراجی چور گروہ کا کھلاسہ کیا گیا اس پی وکرم سنگھ نے بتایا کہ پولیس نے گروہ کے تین سدسیوں کو پکڑا ہے اس کے قبضے سے دس لاکھ روپے قیمت کی سونے چاندی کے آبوشن بھی جب کیے گئے ہیں تینوں آروپی اترپردیش کے رہنے والے ہیں آروپیوں نے بتایا کہ وہ گھروں کی ریکی کر پارداد کو انجام دیتے تھے پوچھتاچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آروپی ایم پی کے چوروں کے ساتھ مل کر بھی چوری کرتے تھے پکڑے گیا آروپیوں کے خلاف اترپردیش اور مدھردیش میں درجنوں کیس درج ہے یہ آپ کے سنگیان ہے کہ خود دینوں پورو ہے لگاتار چوری گھٹنائے علیپورہ اور ہرپالپور چھت میں ہو رہی تھے اس پی سب نے اس میں ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم کا انچاج بنائی ہمارے اس پیوپی نوگاں اور چنچلیس مرکام ساپ کو اور ان کے ساتھ میں دونوں دھانت پر بھاری اور کچھ اسٹاپ کو لگایا گیا لگاتار یہ لوگ محنت کرتے رہے کڑی نسکت کرتے رہے ہمارے آسوچنا تن کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا اور اسی میں ہمیں سفلتہ ملی ہے ہم نے پانچ جو اپرات تھے پانچوں نکردینی کے ہیں پوپرٹی اوفنس کے ہیں جس میں تین علیپورہ کے ہیں اور دوہرپالپور کے ہیں جس میں ان کے دورہ چوری کی واردہ آپ کو انجام دیا گیا تھا اس میں ہم نے تین آروپی راؤنڈ اپ کر لیا ہے ایک ابھی فرار ہے اور جو تین آروپی ہیں یہ آپ کے ناللیج میں آنا ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک طرح سے انٹرسٹیٹ گینگ ہے انٹرسٹیٹ یہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے اس کو جب سیٹ کر رہے تھے اس میں جو مین آروپی ہے انسورف آسیس راجفوت یہ رات کر رہنے والا ہے اور اس کے لگ بیت سے ادھیک اپرات ہمیرپور اور مہوہ چھت میں الگ لگ تھانہ چھت میں چاہے پنواری مجگوہ رات مہوہ اور جو اپراد بھی ہیں سبھی ہینیس آفنس ہیں پوپرٹی آفنس کی ہیں جس میں لوٹ ہے تین سو ساتھ کا پرکرن ہے گینگس چار ایک بھی لگا ہوا ہے نکب جینی چوری تین سو ساتھ سبھی طرح اس کے اپراد ہیں دوسرا جو ایک آروپی ہے وہ بھی مہوہ کا رہنے والا ہے یسون پر راجفوت جس کا وہاں کے کوتوالی میں اپراد درج ہے اور تیسرا آروپی جو ہے وہ ہرپالپور چھت کا رہنے والا گرام پریٹھا کا رام سریوان راجفوت جس کا اریکی میں بڑا امپورٹن رول تھا جو انفرمیشن کلیٹ کرتا تھا کہ کہاں پہ گھٹنا واردات کو انجام دیا جا سکتا ہے کون لوگ باہر ہیں اور کہاں سینٹری ہو سکتی ہے اس کے بھی ہم نے نکالیت لگوا کہ اس کے نو سے دس اپراد دس سبھی کا اپراد نہیں لیا ہے یہ اپراد نوگاؤں ہرپالپور چھت میں ہیں اور سبھی پاپرٹی آفنس کے ہیں تو ٹیم نے کڑی محنت کے بعد اچھی سفلتا پاتھ کری ہے اور قریب دس لاکھ کا ہم نے مرسوکہ اس نے جبت کیا ہے اور ان کی جانکاری ہماری جانکاری یہ بھی آیا کہ ان کے دورہ جو یہاں سے چوری کی گئی تھی نکت دنیا کی گئی تھی اس پیسے سے ان کے دورہ اس کو اپر اپر واہن خریدا گیا وہ بھی ہم نے جبت کیا ہے اور ساتھ میں جو جو جولری تھی گولڈ سیڈور کا لگ وائٹم تھے ہوئی ہم نے جبت کیا ہے اور ان سبھی کو ہم آدمی نیالک سمجھ پستوط کریں گے اور اس پی صاحب نے سبھی کو اس میں کیسی وارڈ کے لیے بولا ہے وہ سبھی کو اس میں کیسی وارڈ دیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیول